اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل میں اور امید کرتا ہوں اب تب ہم احباب خیر آفیت سے ہوں گے آج ہی اس ویڈیو میں ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں لیٹس کو یہ میں نے ٹیسٹنگ کے لیے کوئی سیڈز لوا دیئے تھے جولائی کے میڈ میں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ کوکیمبر کے برابر میں بھی سپراؤٹ ہو گئے ہیں ایک میں نے پہلے ٹرانسپلانٹ کیا تھا اور اس سل میں جو باقی ہیں ان میں خلصے چار کے قریب ہیں وہ آج ٹرانسپلانٹ کریں گے کوئنگ ٹول سے میں نے اس کو نکال کے باہر رکھا ہے اور یہ پاٹ پرپیرڈ ہیں تو دیکھیں جنٹلی پریس کر کے سیڈلنگ کو پہلے الگ کر رہا ہوں ایک پاٹ میں ایک سیڈلنگ لگائیں گے تاکہ بعد ثانی ہم لوگ جو رہے اس کی گروتھ دیکھ سکیں پارٹنگ میڈیا سوائل ہے پیٹ موس ہے کوکوپیٹ ہے پیمس ہے یہ چیزیں میک سینس میں اور ان کو بھی ابھی میں ڈائریک آہ بارٹر کی ایکسپوزر پہ یعنی کہ رین کی ایکسپوزر پہ نہیں جانے دوں گا توکہ ڈائریک رین ان کو ڈائمیج کر سکتی ہے جہاں سیڈلنگ رکھی ہوئے ہیں ابھی بھی یہ وہیں پہ رکھے رہنے دوں گا اگلے پندہ بیس دن تک اور جب یہ پلانٹ اچھا خط سے بڑھے ہو جائیں گے اور منسون بھی جو ہے وہ انڈ کی طرف ہوگا تب ان کو کہیں اور یا تو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے کسی اور بیٹ میں جہاں سامر کی میری سیڈلنگ سامر کے پلانٹ سوری ختم ہو چکے ہوں گے تو لیٹرز ہم ارلی لگا سکتے ہیں لیٹرز کی سیلٹ کی فیملی میں سے باقی چیزیں بھی لگ سکتی ہیں راسکا فیملی سے یعنی کہ کیبیج اورنمنٹل کیبیج کولی فلاور یہ ساری چیزیں بھی آپ اپی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ہم وقتن فوقتن ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس پرانے سیڈ ہوتے ہیں تو اس سے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں اگر سیڈز کو مناسب طریقے سے رکھا جائے تو آپ ان کو چار پانچ سال تک استعمال کر سکتے ہیں بشرت پہلی مرتبہ جب آپ کو محصول ہوں تو وہ تازہ ہوں ہم نے لیٹس کو ٹرانسپلانٹ کر لیا ہے اور ابھی اس کو ہلکپل کا سا پانی دے دوں گا تاکہ سیٹل ہو جائے ورنہ جمین سے جاتی بھی بارش کا پانی ان کو مل رہا ہے تو وہ کیپلری ایکشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے پانی گھڑو ہے بہت سانی جو ہے وہ اگاتر پانی اٹھا لیتا ہے پادا اور یہ ایک نینہ سا پادا جو ہے دیکھ پڑے پارٹ میں لگا رہا ہوں انشاءاللہ پندرہ بیس دنوں میں آپ کو اس کی بھی اپ ڈیٹ دوں گا تل دن اپنا بہت سا خیال لکھئے گا بلانے کے بعد سا نینہ